بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا عوشت حنیف ترک آج میرا موضوع اندھائی اہم ہے کیونکہ دنیا میں مختلف متحدی بیماریاں پھیلی ہیں کوئی کس وائرس سے اس کی امواد ہوئی ہیں کوئی کیا ہوئی ہے کوئی کیا ہوئی ہے لیکن آج کرونو وائرس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں کہ بہت زیادہ وائرل انفیکشن اس سے ہوتا ہے اس سے کافی امواد بھی چائنہ میں ہو چکی ہے اور چائنہ کے اندر جہاں سے یہ کرونو وائرس نے وائرل کیا ہے اس شہر کو بھی سیل کر دیا گیا اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس شہر کو آرمی نے اپنے ہینڈوور کر لیا اور وہاں کوئی بھی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے چائنہ کے ساتھ مختلف چیزوں کی ترسیل بھی بند کر دی گئی ہے پروازے منقطع کر دی گئی ہیں کوئی بھی وہاں نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے ہمارے سٹوڈنٹ بھی وہاں کچھ سننے میں آیا ہے کہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں لیکن وہاں ابھی تک ان کو واپس نہیں لائے جا سکا امریکہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں انہوں نے اپنے رابطے جون سے ہیں وہ کافی حد تک چائنہ کے ساتھ محدود کر دی ہیں چائنہ کو مکمل طور پر تنہا کر دیا گیا ہے لیکن پاکستان نے ابھی تک چائنہ کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور وہاں سے پروازے آ بھی رہی ہیں جا بھی رہی ہیں یہ قدرتی ایک مرض ہوتا ہے وائرس ہوتا ہے جو انفیکٹ ہو چکا ہے افیکٹ ہو چکا ہے وائرس جون سے وائرل ہو چکا ہے اور اس کی مختلف نویت بھی اس کی انتہائی دیا 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 ہے خطرناک اور محلک ہیں کرونا وائرس کے بارے میں حکومت پاکستان وزارت سیت نے ایک مراسرہ بھی جاری کر دیا ہے کہ یہ انتہائی محلک اور جان نیوہ قسم کا وائرس ہے اس کا کوئی علاج نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی آج تک دواد دریافت ہوئی ہے اس کے اوپر مختلف سائنسی تحقیقات و ریسرچ مختلف ممالک میں جاری ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے کونزی ایسی انفیکشن کو اس سے بچنے کے لیے چیزیں بنائی جائے تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں اس کے بارے میں کچھ ابھی کہا تو نہیں جا سکتا لیکن ہمارے قرآن پاک میں یہ چیز موجود ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج دنیا میں موجود نہ ہو لیکن اس کے لیے ریسرچ کا ہونا بہت ضروری ہے اس کی کچھ روک تھام کے لیے حفاظتی اقدمات جو وزارت سے پاکستان نے جاری کی ہیں ان میں کچھ چیزیں بتائی گئے ہیں کہ گلے اپنے کو خوشک نہ ہونے دیں تر رکھیں گلے پانی پیئیں نیم گرم پانی پیئیں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ نئی ریسرچ کے مطابق نیم گرم پانی کا استعمال انسان کو ہر مرض سے بچا دیتا ہے اور یہی وہ ایک وائد سائنٹیفک جدید ریسرچ سے بات ثابت ہوئی ہے کہ نیم گرم پانی جتنا بھی آپ استعمال کریں گے آپ کے اوپر کوئی بھی مرض افیکٹ نہیں کرے گا اور آپ کی صحت بھی بہت اچھی رہے گی زندگی بھی لمبی رہے گی اور اس سے آپ بچ سکتے ہیں اور مرض سے اور نہ ہی اپنے گلے کو آپ خوشک نہ دیں کیونکہ اگر گلہ خوشک ہو گیا ہے دس منٹ کے اندر اندر اگر کہیں وہ وائرس سے اس علاقے میں موجود ہے یا کسی سے وائرل ہوا ہے تو وہ افیکٹ کر سکتا ہے اور یہ انتہائی زیادہ جان لےوا وائرس ہے اور اس کے اثرات دس دن کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں چائنہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ تر اس شہر سے آیا ہے جہاں مختلف ایک مارکیٹ تھی یا چمگادر سے پیدا ہوا ہے یا کسی سامٹ سے پیدا ہوئے یا کسی چیز سے پیدا ہوئے لیکن اس کے اوپر ابھی تک جدید ریسرچ اور تحقیق کا ہونا باقی ہے اس کی انسولین بننا ابھی باقی ہے لیکن یہ وائرس کافی زیادہ مولک اور جان لےوا ہے اور اس وجہ سے چائنہ کی جانسی منڈی بھی ہے معاشی حالت بھی کافی زیادہ ڈاؤن جا رہی ہے کیونکہ تمام دنیا کے ممالک نے چائنہ سے اپنے راکھتے بہت زیادہ محدود کر دیئے پانی کا استعمال تو آپ کو بتا دیا ہے لیکن اس کے لیے کچھ باتی تربیر بھی بتائی گئی ہے کہ زیادہ حجوم والے علاقے میں نہ جائیں اور گریز کریں ویٹمان سی والی چینیں زیادہ زیادہ استعمال کریں اور اس کی کچھ علمات بھی بتائی گئی ہیں کہ اس سے تیز بخار آتا ہے اور اس وائرس سے زیادہ بچے متاثر ہوتے ہیں بوڑی عمر والے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں جن میں قفت مضائفت زیادہ نہیں ہوتی وہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پھیپڑوں میں یہ وائرس افیکٹ کرتا ہے اور سانس میں زیادہ یہ افیکٹ کرتا ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے کھانس ہی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس طرح کی اس کی علمات ہیں اور کچھ دن کے بعد یہ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ وائرل ایک انفیکشن ہے اس لیے چائنہ اور دیگر علاقوں کے اندر اس میں لاکھوں افراد جو ان سے وہ انفیکٹ ہوئے ہیں اموات ہو چکی ہیں لیکن یہ قدرتی ایک آفات ہوتی ہے یا ہائبرٹ وار بھی اسے کہا جا سکتا ہے کہ کسی ملک کو منڈی کو نقصان پہنچایا جائے تو اس طرح کے وائرس کو پھیلایا جاتا ہے جس میں اسرائیل بھی اس چیز میں مختلف کارٹونوں سے یہ چیزیں بتاتا ہے کہ یہ انہ والا ہے وہ انہ والا ہے اس طرح کے یہ چیزیں چل رہی ہیں اور اس سے بہت زیادہ افراد بھی متاثر ہوتے ہیں نفسیاتی انسان کے آزا کے اوپر بھی یہ ایک چیز سوار کر دی جاتی ہے کہ خلاب وائرس آیا ہے اس سے یہ افیکٹ ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ سائنٹیفک طریقے کے بہوجود اگر کوئی چیز انسان کی نفسیات کے اندر اس کے لا شعور کے اندر چلی جائے تو وہ انسان کو ویسے بھی بیمار کر دیتی ہے سگم انفرائٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ جب انسان کے لا شعور کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ بیماری نہ بھی اسے ہونی ہو تو وہ اسے لاکھ ہو جاتی ہے اور کیونکہ نفسیاتی عوامل انسان کے اوپر بہت زیادہ ہے اثرات کرتے ہیں اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ اس کی ایک دو چار بندوں کی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے انفیکٹیڈ بندے ہیں جو انسولیشن وارڈوں میں شفٹ کر دیئے گئے ہیں کیونکہ یہ وائرل قسم کی چیز ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتا ہے لیکن ایک چیز سوچنے کی بات ہے کہ اتنے خطرناک اگر وائرس ہوا ہے تو دوسرے ممالک میں اس چائنہ کے ساتھ کچھ اپنے سفری جان سے وہ چیزیں وہ محدود کر دی گئی ہیں لیکن پاکستان میں ابھی تک اس طرح کا کچھ بھی نہیں کیا گیا اس چیز کے اوپر بھی ہمیں سوچار کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے جتنے بھی طالب علم پاکستانی عوام موجود ہیں مسلمان موجود ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر کافی زیادہ پرشان اور تشویش کی لہر اب دین اسلام کی طرف بھی یہ لوگ جانا شروع ہو گئے چائنہ کا صدر مسجد میں گیا ہے اس نے وہاں دوا کروائی ہے اس وائرس سے بچنے کے لیے کہ ہم دین اسلام میں کوئی ایسا چیز ہے تو وہ بتائیں پھر ہمارے علماء دین نے چائنہ کے اندر ان کے لیے کچھ بتایا بھی ہے اس کے لیے دوائیں بھی کی جا رہے ہیں مختلف عدویات بھی مختلف ممالک نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کی بنائی ہے لیکن ابھی تک سامنے کوئی چیز بھی نہیں آئی کہ جس وجہ سے اس وائرس سے کی انفیکشن کو ختم کیا جا سکے اس لیے ہمیں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ہر چیز میں احتیاط کرنی چاہیے چاہیے کرونا وائرس ہو یا کوئی وائرس بھی ہو ہمیں اپنے کھانے پینے رہن سے ان کے انداز میں اپنے معاشی معاشرتی چینوں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہمیں ان طرح کی بیماریوں سے بچ تک ہیں ہم لوگ اور کسی ایسے موضی مرد میں مقتلا نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے پاکستان کو اپنی امان اور سلامتی میں رکھے پاکستان کے لوگوں کو اپنی امان اور سلامتی میں رکھے دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے لوگ جانس ہیں ان کو بھی صحت دے ان کو بھی سلامتی کے ساتھ رکھے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے حصولوں کے مطابق زندگی گزارے تاکہ اس طرح کے امراض سے بچ سکیں شکریہ